پوری پاکستان پوری دنیا چھو گنجن والی آواز میری مراد پیر طریقت رابر شریعت سیب زدہ والا شان عظیم نقتدان سیو اللسان وازف شلحان شباز خطابت شنشاہ خطابت میری مراد کی بلا پیر سید فیض الاسخشاہ صحیح چشتی صابری زیب و زیرت آسانہ آلیہ آلیہ جوہ شریف اپنے دوست آگستاد مدبانہ گزارش کرانگا حضور اپنے پیارے بیانل خلصورت بیانل اپنے سونے لیجی اور سونے گفتگونل تو آڑے میرے قدبو زہان نموت پر فرمانگے تاج دار ختم نبو میں الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و صلات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلی سلی 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 و علی آلیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرضی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکر فی کتاب مریم دبذت من اہلیہ مکانا شرکیا صدق اللہ لگی حافظ کیڑا ہے حافظ جتو بھولا دست داری میر بانی تھوڑا دب تھوڑا سپنی ویڈی میر بانی میر بانی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا غِقَتَهُ يُسَلُّوْا عَلَى النَّبِينَ یا یہاں اللَّذِينَ آمَنُوا صلُّوْا علیہ وسلم تشلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسے وقت بھی کسدن اراد دینا عقیدہ اہل سنت دے متعلقہ خلط جملہ ایک بھی بولا اراد دینا تو میرے مالک مستوبات میں گفتگو دی توفید عطا نہ فرمائیں میری جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ سونے نوکری دا صدقہ دعا کرنا سنی اقیدت قائم رکھا اپنے خاص فضل اور کرم کیونکہ آہ کر اس نتیجے دے پہنچے ہیں کہ اگر کوئی نجات دا راستہ ہے تو وہ اہل سنت دا راستہ ہے عزیزان محترم محترم اقیدہ اہل سنت افتگو کرنا فقیر دی عادت فقیر دی ضرورت فقیر نوہ اندہی آج میں جیس آیت دا انتخاب کی تیہ اس آیت دا تعلق قرآن کریم دی سورہ مریم ایک جملہ سن لو پہلے فقیر دی دا ہر نبی معصوم اور بے اے بے ہر نبی رسول اللہ دی حالا دیس ہے کہ ہر نبی آوام اور چہرے دے اپنے زمانے دے ساریاں بندیاں نڑو بسورتوں یعنی نبی اپنے زمانے دے ساریاں انسان آواز پہ چوی سونا ہندہ ہے سورت چوی سونا ہندہ ہے سیرت چوی سونا ہندہ ہے سمجھا من اشتہار شکایا ہے ساتھی نے عزیز محمد شد شاڑے مرید فیصلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت دے وہ کڑے نا جیتھے چو رہاں دے نالی کھیت انجمن انجمن ملان ملان اللہ ملان انجمن دے سارے ساتھی مطلب میرے بچے یہ بزمیں بزمیں اس نواللہ اور ترکھیں اور اس تمہیں بڑھ چڑھ کے کرا ہوں میں آیا تھے مطلب میں دیکھے انتظام بڑا سونا بچے چاہ پلا رہے ہو روگانو نال کھانا کھلا رہے ہو محبت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ اصطاق بھائی میری جانا جرہ تافر سنیئے 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 ہر نبی اے جملہ نوٹ کرنا ہر نبی مامی پاک اندیئے ہر نبی دا باپ بھی پاک اندہ اہل سنن دا یقید کہ حضرت آدم تو لے رسول اللہ تک حضور دے تمام آب 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 والدہ اور والد جنہ ویج نور منتقل ہنداری حضور فرما دے ینک لنور من اصلا بطیبات الى ارحام تاہرات میرا نور ہمیشہ پاک رحمہ جو پاک پوچھتے ہیں منتقل ہنداری تو جتنے نبی نبی انہ دی امام پاک بنی اسرائیل دے سارے نبی حضور دے اباو اجداد نہیں کیونکہ حضرت یاقوب علیہ السلام دے جو حضرت یاقوب علیہ السلام دے والد نے حضرت اسحاب او حضور دے والد حضرت اسماعیل دے بنی اسرائیل دے سارے نبی حضرت اسحاب دے اولاد نے حضرت اسماعیل کی پیدا ہوئے نیدہ نحمد مصطفی ست لیکن اکنہ یہ کہ ہار نبی اس اعتبار نہ فضیلت عامل ہے کہ کسی نبی دی مام یا باپ کافر یا کافر نہیں اللہ فرماتے 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 یا مریم ان اللہ استفاد آخی حفظ میرا برید محبت کرنے جنڈی اسی بدل تیس ان جنت جلائے جا خود نراد است کیونکہ نسینش قرآن دانور ہاں توجہ ہے بھائی صاحب اللہ نے حضرت مریم انشاء فرمایا اللہ حصطفہ کی مطہ حرق مریم اللہ نے تمہیں جن لیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اور عقیدہ وے حسن یوسف تم عیسی ید بیزاد آنچ خوبہ حمادار انت تنہا داری جے 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 مناسب سب جو آل 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 ایک بھائی صاحب سان سنیاں پی چین نا اللہ بھی نہیں بھارا مرزم جائی جائی سنیاں مود روئی بیگ گل کر آل آل ساڈے سے سنیاں ویسے کوئی شہوی آجائیں 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 کوئی فرصان چنگ کنگ لگتی عزیزم سندگی کہ حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء انہا ویچہ جتنیاں شانا صاحباں ہما دارا تو تنہا داری جتنیاں سارے آنبیاں ویچہ خوبیانِ اللہ نے کلنیا مصطفیٰ کریم و عطا فرمائے حضرتِ امام شرف الدین مصیری رحمت اللہ بڑی کامل اور عاشقِ رسول شخصیت گزرے آپ فرما دیں امامِ مصیری یا رسول اللہ آپ نے کمالاتیں اور آپ دیاں خوبی ہیں کوئی بندہ شریک نہیں آپ اپنیاں خوبی ہیں جو لا شریک کوئی آپ دیاں خوبی ہیں جو آپ دا مقابل نہیں میرے نبی پاک سرکار دا کسے نڑ دولی نہیں دولی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعَ مَرْعُمِ لِعِيمِ 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 مَرْعَمِ لِعِيمِ لِعِيمِ ایک جملہ سنو شرک 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 پلی دی اور 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 قاضی سلیمان منصور پوری انہوں نے حضور دی سیرت تک ستاب لکھی ہے حضور دی والدہ صاحبہ دے وجود چھ حضور دا نور آیا اوہ سو زمانے میں چھ پتان دے نام دے کھڑے پہنے اوہ مائیر آنے آتے جبی بی بیاں پایا یا پیاتے ٹوٹ کے زمین تے لگا تب جو ہے پتان دے نام دے ٹوٹ کے ٹھلے جاپا تے بی بیاں انجدہ مسئلہ ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے تو پریشان ہو جائے نہ ہو جائے نہ ہو جائے نہ ہو جائے نہ ہو جائے آمینہ خیر ہوئے ایک ہی وہ ہے تو بڑی بادشکو نہیں تو اللہ فرمایا آمینہ پریشان نہ ہو جائے اتھے گالت سے گالت سے گالت موگ گئی ہے اگلی ان ساری ان سجی ہے اگلے کمٹ ساڑے نے آہاں تھے آہ دل لے شرک تے تو ہی داتھ جنے ہی دل لے چھوڑے تجینا بچہ مہاں دے رہے میں چوڑے آہ دے نڈناڑوں دل لے زیادہ نڈے ہوتے ہیں تجینا نبی اپنی مہاں نے آہ دے غلط خیر پرداش نہیں کرداؤ دل لے شرک کی برداش کر سکتا ہے حضور نے ساری کائنات تو شرک مٹایا ہے ایک ہمیں ہو سکتا ہے کہ حضور کی والدہ دے بلیود تعالی یادو بلہ تعالی شرک ہوئے یہ دے بارے اللہ فرمایا انہ شرک علی ظلم العظیم بے شک شرک ظلم عظیم اگر تسی ستھی ذہنچ گل بہالو 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 تھوڑا جاتھ وست دیو اپنے دماغ نوں اور دل بھی در دن وست دیو تفقیری عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ توڑائی یقید ہے کہ نبی جس ماں میں چربے اس ماں دے اندر شرک نہیں ران دیندہ بھائی آپ نے بھاگنا ہو تو باگ سکت باہیں سنیاں تے جناب گیٹر ویڑے کھولیا جنہا جانا ہوئے انہا مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا بھائی صاحب ہاتھ بان کہ کوئی بندہ سننی رکھنے دی لوڑ نہیں پیرانتے کپڑے دار کے سننی رکھنے دی لوڑ کوئی سعودہ شاوکلا خوکا ضرور دینے کہ سنیاں دا سعودہ کھرا ہے بھائی صاحب کھوٹا سعودہ سنیاں دا میرے نبی پاک سلکار نے فرما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین محققین متقلمین علماء فرما علیکم بسنتی تو مراد ہے آہل سنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو مراد جماعت جنہا حضورت حضورت آلوہ صاحب دے پچھے پرنڑا ہوئے انہوں نے آہل سنت والجماعت جانے من توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہے اللہ آپ درادی ہوگا اور اللہ اپنو برکت عطا فرمائے اب بڑے صاحب ایک کمال بردیم نسوائی دو اور ایک بات اور یاد رکھ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی محقق شنقصیت حضرت علامہ قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدری دے اندر فرما دیں قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب خود لکھی ہے تفسیر لیکن قادی صاحب نے اپنی تفسیر دا نام اپنے مرشد خاجہ مذر دی مذر 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 بڑے کمال دے مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے کمال دے نقشبندی سلسل دے مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نقشبندی دے بہت بڑے صوفی صلح انہوں نے مرین صنع حضرت قادی صنع اللہ حضرت قادی صنع اللہ نے تفسیر لیکن اپنے مرشد دے نام نرم نصوب کی تھی اور ادھا نام رکھا تفسیر مذہری موجود ہے تفسیر مذہری دے اندر حضرت عبداللہ اپنے عمر دی حدیث آپ نے لکھی ہے یومہ تبیت و وجوہن و تسود و وجوہن والی آئیت زیرے احتمال زیرے زیرے سطر لکھی ہے آپ نے میں نے سطور لکھا ہے فرمایا یومہ تبیت و وجوہن فہوا آہل السنہ و تسود و وجوہن فہوا آہل البیدہ قیامت علیہ دن جنہ دے جہرے روشن اونگے و آہل سنہ دے سماعت اونگے ایسا فرما ہے رسول اللہ اللہ آپ رو بھائی سمجھا گے کہ نہ آگے کہ نہ آگے تو اسی ایمیں نہیں رہے ریدی دیوار بنائی نہ نہ وہ دیوار آہل سنہ دیجڑا چودہ سو سال حضور دیال و اصحاب دیوتے منت کی تھی سرگانے دینے دیوتے منت کی تھی ساڑھے کوڑتے روٹی پکی پکائی آئی نہ پین کرنا پہ ہے نہ آٹا گھونا پہ ہے نہ تنوری تنی بھائی بھائی بھائیزہ پکی پکائی آگئی ہے جو ان پراد کے کھا بھی نہ سکیئے تھے اڈے نکنے تھے نہیں سدبلاوے امامہ مطردادا جنا سارے عقیدے بار کٹ کر آکھ دیتے نیسلے لوڑ پوے شیر دیتے تامیوں نہ کھڑو لاکھ پونڈا عقیدے دی لوڑ پوے تے اکو کتاب گھر پی ہوئے فتاوہ رزویہ دیسارے مسئلے وچھو لاکھ پونڈر بار جانے دی لوڑی نہیں رہ سنی عقیدے دا انسائیکلو پیڈی ہے فتاوہ رزویہ شریف فالحمدللہ رب العالمین جب تا بڑا خاص فضل اہل سنت ہے کہ اللہ نے ایسی نبغہ روزگار شخصیات اہل سنت اج پیدا فرمائی حضرت آپ نہیں سمجھے بات آ رہی ہار نبی دی امی پاک ہونڈیا اللہ پلید چیزوں میں سے اپنے نبی دا نور نہیں رکھ دا کیونکہ اللہ قرآن نے جے اصول بیان کی ما کان اللہ لیدر المومنین علامہ انتو ملے ہی حتی یمیز الخبیصہ منتی اللہ تعالیٰ نے پسندی نہیں کیوں پاک تے پلید ایک کو تھانتے رکھ جانے منتی سا گوری نہیں کی یہ ایک قائلی بکالو تکال تو ساری مکی پہ یہ اللہ فرمائے ما کان اللہ لیدر المومنین علامہ انتو ملے ہی حتی یمیز الخبیصہ منتی اللہ پاک تے پلید کٹھنے یہ ران دیندہ پاک اور پلید دو متزاد چیزانے اور اجتماع زدین محالے دو مخالف چیزان کٹھیاں ہو سکتی ہیں نہیں پاک اور پلید ایک دوسرے دی زدنے پاک اور پلید ایک دوسرے دی زدنے تو میرے نبی پاک تے پاک ہونتے کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں سوائے بے ایمان کو حضور پاک نے پاک تے پلید کٹھے ہو نہیں سکتے کہ حضور پاک نے یہ تا مطلب پہ جڑی ہے شیعہ نبی تے نار نے پاوے حضور دی امیریاں اور تا بھی پاک نے پاوے حضور دی صاحبہ اور تا بھی پاک نے پاوے نبی دی آلوے تا بھی پاک ایک حدیث پاک سنیے رسول اللہ فرماتا خود دلتو علیہ الانبیاء بے سکتے تھے اللہ نے میں نے چھے چیزانوں تے دوریاں نبیاء تے فضیلت دیتی چھے چیزان جنہ چوڑے حضور فرما دے میری واسطے اللہ نے جو علیہ الانبیاء بے سکتے تھے کل لہا مسجدہ اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک فرما دیا ہے حضورتہ 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 ایک قدم لگے تو میرا رب ساری دھرتی پاک کھر شڑے دس سویج سمانے نو مہینے سینے جرکھیا وہاں کتنی پاک ہوئی ہوئی بھائی صاحب مسئلہ سمجھ چوندہ پہ ہے کہ نہیں ہوتا اگر حضور ایک قدم رکھن اور یہ صرف پہلی باری ہوئے خود فرما رہے ہیں کہ پہلے آن نبیاء نو فعولت مجسر کہ حضور سرکار دی شاہ نے حضور فرما دے میرے لئے جو علیت اللہ نے یہ میرے لئے خاص کیا ہے حضور نے اس لئے اپنے خصائص اچھ پیانو کیتا ہے ایک قندی ہے فضائل ایک قندی ہے خصائص فضیلت اور خصوصیت اچھ فرقے فضیلت ہوئے مثلا علم فضیلت ہے اگر ایکی سے بندے اچھ پائی جائے تو فضیلت ہے کیونکہ کوئی اور بھی عالم ہو سکتا ہے ایک فضیلت ہے اور خصائص دا کی مطلب ہندہ ہے خصائص اچھ پیانو کیا ہے خصائص اچھ پیانو کیا ہے خصائص اچھ پیانو کیا ہے وہ خصائص میں شامل ہندہ ہے اس واسطے علامہ جلال و دیلی سیوتی دی کتاب ہے نا محدثین میں خصائص اچھ پیانو کیا ہے خصائص اچھ پیانو کیا ہے خصائص اچھ پیانو کیا ہے یہ سمجھ جائے یہ سمجھ جائے آپ نے فقیرہ ہو آپ نے رانگج ربیا کرو چھپ کر کے سن دے ریا کرو جو کسے دا کام نے ربیا کرے تو اسی آپ بنا کامی دانحال سنو حضور نے فرمایا کہ میری خصوصیت ہے میرے تو قبل ایک اس کے abusے سے نبی نو عزاز آسل نہیں تھی کہ ساری زمین وہنہ واسطہ پاک ہو رسول اللہ واسطہ اللہ نے ساری زمین پاک فرما دی رسول اللہ واسطہ اللہ نے ساری زمین پاک فرماییے تو جنہ دیکھ قدم لاللہ ساری زمین پاک فرماییے انہ دی مہ کتنی پاک ہوں انہ دی واللہ کتنی پاک ہو حضور دے صحابہ دے بارے عقیدہ صاف رکھنا شرط schnell ایک صحابی دے بارے میں غلط نظری یا بند سنی رہے دے اگر کوئی سنی ہے تو اٹھ جان دے اپنی مرضی ہے جو مرضی گولے پہ گولے پہ گولے پہ گولے پہ اگر کوئی سنی رہنا چاندہ ہے تو سننی رہن دی شرطے ہوئے کہ حضور دی ساری آل دا غلام ہوئے تھے حضور دے سارے صحابہ دا غلام ہوئے ساری آل اس تو بولیا کہ حضور دی ایک دینی جماعتیاں دا غلام ہوئے ساری آل اس تو بولیا کہ امام حسین دیا پترہ نوی نا مننے امام حسین دیا پترہ نوی منتا ویداتا صاحب امام حسین دے پترہ نا یہ ارمی علی شاہ اور امام حسین دی اولاد ہے محر علی شاہ اور امام حسین دی اولاد ہے بھائی صاحب تیجے حسینی سیدان بن دے ہو تیجے حسینی سیدان تُو پیش آگے وٹ دے ہو سارے ہاں سیدان بنو بھائی صاحب اس تمہیں آج کیا پر ساری آلن بنو ایکی سے بندے نہ کھینا گنیا تو طالبین تو تو مت تے وٹ پائے گا وٹ کیوں پیدا ہے وہ شاہ اور ہی بڑے ڈاٹے نہیں تے جڑے شاہ اور ہی بھان ہم جانا بل لین تے سندے نے وہ دی نشانیے ہوندیے بڈنگے بندے انہوں نے نہیں سید سمائیدے گلدی سمائیدی ہے آپ انہوں نے اتنا کرنا چاہنا کہ یارمیان شاہ اور ہی بارے کتاباں پاکستان چھپیان کیوں سید نہیں تو سوالے پاکستان شاہ اور ہی بھانے جرم نہیں یہ جیسٹوے ڈیوی تحقیق کیتی ہے سید نہیں جرم زرفنگ کوئی فکر وہ نجرہ صاحبہ نہیں مندہ وہ سیدن کوئی نہیں مندہ تو سیدن کوئی نہیں مندہ اشامیان شاہ اور ہی بہت نے انجرہ صاحبہ نہیں مندہ وہ سیدن کوئی نہیں مندہ شاہ اور ہی بگت نے انجرہ مولان عEM لین مندہ ابو بکر نے نہیں مندہ مولان عم لین مندہ سوال کوئی نہیں ہونا کان سوال ہونا جتو شاہ بہardہ بھی نکر ہوئے حضور دی اولادہ بھی نکر ہو جائے تو پھر بھرندیاں آخ tempted کوئیج Spot سید منیت مردنی گالوی منیت ہے جنی گال منیت مردنی بڑھتا لہذا توسی مڑتی بیٹھتا جانے من مسلہ سمجھایا کہ نہ ہے کہ نہ ہے کہ نہ ہے کہ نہ ہے بڑی باری کہیں واعث کی چال نہیں چال نہیں لرس جاتا ہے آبازِ آزان سے یہ کہ سید وہاں گڑوی دیتی تھی جب ہی انہاں گھنا بجا جاتی تھا ہی کاربلہ بڑھائی تھی بناتے یعنی آپ اندازہ اس طلاب کے پاکستان دے اندر ہے خونیا تو طالبین وہ کتاب ہے جی دوتے بینے کہ اس نو ناٹس برو دی وجہ بہت عارف کریں دینے آن زہیرہ آئے آن رہی زہیرہ اج کلو سید بڑے مارکیٹے چھو ویلیویبل نیجرے گٹے کوڑی یا رلا چھڑ دن میں کوئی نیا سارے ہی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو تو فقیر تھے نہیں آنڈا اے انہیں اب آپ کو کسی نہیں کچھ بھی نہ لکم دین وکم والی دین لیکن اے ضرورہ کرو بس ہڈا راستہ صحیح راستہ کس انجھڑ دے نہیں جو مردی کرو اپنے عقیتے تو ہل دے نہیں اے ضرورہ کھانگے دوریانہ سار نہیں پتا اسی جیتے لگے اللہ نے فضل رسولہ آنے صحیح لگے بھائی صاحبہ ایتھے ناگا اے تو علیہ جناہ اے تو علیہ جناہ تو اٹھی میر بارنا ملاد تھی محفل اٹھکڑی انگلنہ پہ کردے ملاد اسی کرے نہیں اس تو ہاں بس سرکار دے بانے دوڑی انگلنہ مین اللہ سنا لے انہوں ار روز تو انہوں حضورتہ ملاد تک کیسا سنائی رکھی ہے ملکی ہے وہ بھی سنا نہیں ساں وہ بھی سنا ماں دے لیکن مقصود اصلی ہو نہیں نہ ہو نا مقصود اصلی ہے وہ حضورتہ سارا دین دسے آ جائے اے ملاد انوانے کی دوڑی سارا حضورتہ دین سمجھا مانگے بارینا فرق نہ کرانگے حضرت سلطان اللہ علیہ وسلم سلطان باورمت اللہ تعالی نے من کی دیئے سرکار فرمان نے بیعت با مقصود لیہاں سے تناک بائے بیٹھ رہو لگے پڑا مانگے روز تو آ کے انہیں جیتے دی آئے انہیں تو انجھ بیٹھا رو سانتے رہے پہ خیرہ دیو اے جانے مانے جانے دلہ رہ دیو عدیران نے باکار حضرت سلطان باورمت اللہ علیہ وسلم بیٹھ دا دی خبر اے جانے دی یا رسول اجواز دبیت یا ردد یا پیجات باردد گل سر سر آریا کہ بیٹھ باورمت اللہ علیہ وسلم جFrہ یا رسول رین یا رسول آریا باورمت اللہ علیہ وسلم اے جانے دی باورمت اللہ علیہ وسلم ڈی باورمت اللہ علیہ وسلم قیباردز باورむ اے جانے بublic یا رسول باورمت لاишь یا رسول موسیقی 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 اللہ دیاں بنایاں بے چائب کوئی نہ جانے من جنہاں رب بنایا انہاں چائب کوئی نہ جنہاں انگریزہ بنایا انہاں دیکھ فیوجودی آیا انہاں سمجھائی ہے کوئی نہ جی فاجی سمجھائی کہ نہ آئی کہ جنہاں انہوں بھی نہیں آئی انہاں ران وہ بندے پکی دے تو سے بیج باچھٹے وہ پکی جماعت دے بچے ہیں زبیہ لی کلاس ہے لی بھائی نہیں جانتے ہوئی نہ نمی سمجھاؤ من سمجھونی نہیں عزیزہ نے من نبی اللہ بنایا بندے نبی بنا سکتے یہی وجہ ہے سان بندے آن دینے جنہاں انگریزہ بنایا انہوں بھی من وزیانی آنا ایک آم نہیں ہونا نہیں ہونا اچھا میں نے ایک سانے بندے ہوئے دس سو بجے اس گڑی دی ایک بنتی باندھوئے باندھوئے ان موٹر میں تے چڑھن دین دے رب دا نائے زیانے جواب ہو تے جی اس بندے دی ایک بنتی نہ ہوئے اس سے راتے بھائی ستاقیمت کی ملے سباہ مزید آرہ تک بے اچھا مرموا تاجدارِ خَرِ نَبُونَ سِنَّدَا بَا سُبَانَ سُبَانَ پا جی ایتھے جملا بولنا مرمن بول جائے آجی سلے تُوزی ہیں جی دے نعرے مار دے مرمن بندے آن دے نریکشن تکھرو تمہیں جی سلے آجی نعرے سوڑنا مرمن بول جائے جی نہ تُو سوڑنا نعرہ نہیں مرمن بول جائے نہ ووٹ کی دے حالہیت تکیس اللہ یا صرف اللہ کوبی نا نا بھائی سال ماش اللہ ہوئی تھی کہ میں ہلایا نہیں میں پیارتگل کی تی تے شرنا شرنا بے کی اڑی تھی جی دی عجیدیوتہ اڑ دی�이 شادیاں ychôleکتے چھوڑی رہا نہیں زیاد کتے دے یہ ہننے Peter کتے پیغえ کے مقام دے歌یں برابر جاکہ مے�� گئی وی ئندہ مسائلہ ہے Billiad مثالی سمجھے ہی کوئی نہیں بáo آئی نے کوئی گناہ لے میں نے بندے اوہ شرنار لگتے ہیں جڑے اوہ رہاں بزار بزار پولنگ سٹیشن جام ہیں تو ہی نارے لبیک جس لئے اندر جاندر آو جتھے کوئی پندہ نہیں فندہ پیام دا جتھے لبائک یار رسول اللہ آکھنے دا ویڑا ہا اتھے بیڑی شرنار میں سو جا سو جا سو جا سو لنگ که لوا دے پکی کنب واظ ہے نواز ہے نواز ہے نواز ہے سو لنگ کنب ان نعرہ مارنے دی بائی سا میں تھے کہ منیا ہے میں ان کی منویں دے جڑے اٹھے بیٹھے اٹھے سامی سارے ہاں منیا ہے اور میں تو ان کی منویں مارنے دا ٹیم تا اٹھے ہوں گا جس لئے کوئی نہیں بیندہ پہ آدھا یا اللہ پہ آدھا ہوں گا یا اللہ دا رسول بیندہ لبیک دا نعرہ اٹھے وجہ تے مرسوا دے کیا بات ہے اللہ بیٹھے اللہ ڈجنہیں مسئلہ نہیں جانگا بروض نہیں صحیح بھائی صاحب فقیر یہی عرض کرتا ہے میں تے سیاست نہ جیسانی لیندہ نہ لیندہ نہ لیندہ نہ اکو ہرادہ اللہ دے فضل میری زندگی دے ایک کی مشہ نے حضور دے دین دی تبلیغ کرتا حضور دے دین دی گل کرنی میری زندگی دا مشہ نے اور میں ایک کی بندے تو ایک کی کام ہوں گا میں اے انفاد لیا میں ساری زندگی انہیں ہی کرنا ہے اور میرے کڑھوں مر پیچھونی لگی بندہ ایک راستے رای متصاب کرے تے فیرو دے تیٹرنا جائی دائتا تاکہ منزل تے اپنے نامی اپنے تو بندہ مسافرتے ہو گئے اور میں یہ بھی نہیں آیا میرے کینر تے سارے بندے زندگی ہو جائیں اتھر رابی مردی اللہ جیسن اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے اگر ایک بندہ بھی میرے کینر تے صحیح ہو گیا تو میں اگلے جانے آکھنانا کے مالکہ تیرے نبیہ بھی ساتھ نے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے کیتی ہے کیتی ہے کیتی ہے ایتنے کو بندے سیدھے ہیں میں نہیں لکھا رہا لیکن کہا ہے کتا جی ہوگیا ہے جمالکہ رازی ہے رازی ہے رازی اوہ ہے نا فراز دا شہرے کے ہم سفر چاہیے حجوم ایک مسافر ہی کافلہ ہے مجھے بھائیہ جو میں دا فیدہ کوئی نہیں بندہ ہو اتھے بولے ہی تھے بولنے لی اٹھا ہے موقع اتھے کھڑکے تھے دان سننے ہیں کہ میں بھی نہ رہے پہ مارنا جمعہ عزیزم اتھے جا کے جڑا بول لے جس نے کل لے ہو اتھے بندے دا دور نار تیرا بنا رہا سکتا ایسا جنگاہ لیجے ذہنے جو بیٹھی روئی تھے اگلے الیکشن تھے باہی رکھیں بیٹھی روئی تھے باہی رکھیں ہی جو نکل جائے تھے کڑ چھٹیں ہو سکتا ہے سوڑنگتے روکھانے پھلا چھٹیں ہو سکتا ہے ناری ساڑے بڑے مسائل نے مسائل ساڑنے آنکھانے پٹی بان چھٹ دینے لیکن آشکرہ رنگا پڑا ہوں ہاں جی عشق دی دنیا پڑی عشق دی رنگا پڑا ہے عشق دی محول حضرت میں بات دور نہ نکل جائے مرس کا ریاسہ کہ ہر نبی دی امی پاک اور میرے نبی پاک سرکار دی والدہ مطرمہ ہر نبی پاک سرکار کتنے بھی گزرے گونا سارے آنیا محمدی سردار نے حضرت سیدہ آمینہ علامہ جلالہ دین سیدہ رحمت اللہ علیہ آپ نے عزور دی امی نشانے چیز کتاب لکھی ہے مسالک الہنفا مسالک الہنفا فی والدہی المصطفیٰ علامہ جلالہ دین سیدہ رحمت اللہ علیہ فرما دین میں کتاب لکھی تسرانے رکھ لیتی مسودہ تیار کر کے سرانے رکھیا خیس نو پرنٹ چھپانا ہے اس ویلے پرنٹنگ دہ طریقہ ہے اس ویلے لوگ لکھ دے سن کاتب لکھ کے تیار کر دیا میں پہلی کپی دیار کر کے پہلی باری سرانے رکھی ساری پروفلڈنگ کر کے میں پہلی راب چھتا تیمینو خواب ایج سیدہ آمینہ دی دیا رہے تو جنو سمجھا ہے سبحان اللہ بھائی صاحب تو انو بندے مل جانگے جلی آکھنگے ساتھ نظور دی دیا رہ تو تو انو بندے مل جانگے جلی آکھنگے سان ابو بکر صدیق جو امر پاک دی زیارت ہوئی ہے تو انو بندے ملنگے جلی آکھنگے سان مولا علی تی حسن سوین پاک سرکار دی سان پیر سیال دی سانو داتا صاحب دی سلانے مجرک دی سانو ولی دی زیارت ہوئی ہے لیکن وہ بندے بڑے کلی ملنگے جی آکھنگے سانو سیدہ آمینہ دی زیارت ہوئی ہے کیونکہ حضور دے گھردہ پردہ ہے تے پردہ آڑے سارے آروں نے ہی مل دے کوئی خاص پتر یا سو دینے سینا نزیارت فرمائی جاندی ہے عزیدہ نے لی بکار سیدہ آیام کا فرمائی ہے اے جلالتی تُو میری شام چیتار لکھی ہے میں اپنے بیٹے محمد ہوتے کے آئی ہیں کہ تُو جیانو ستیہ زیارت کروئی ہے حلال تیم سیدہ جیان اکیم کرا آنے علامہ جلالتی علی بردہ ش boleh حلوور دے گھردہ ستا حلوور دے گھردہ کے آسیدہ اور اچھا مرتبہ جبنے الگ نزیرہی ہے حЧ ح escape عزیدہ نے مطلب جل کے گھردہ آس زیادہ اکسو سمجھ آیام کا فرمائی ہے میرے نبی پاک سرکار آج کر کے واپس گارے مقامِ ابوا اس جگہ دنائی جب تے رسول اللہ دی والدہ مطرمانہ مدار پرنوار بندے اتھے جاندے سان تو تو خوش ہو بندیاں ہیں جی کتابها اتھے جانے پتا لگیوں نے ترک تیل دا پروالے والے والے پھر رالتی ڈیزل اتھے لی جاکے تو انا کبردے چارتی پھر اٹھا کو کھولیا ہے اتھے لیں اٹھے لڑے نے انجگا ساری کاری ہوئی تاکہ بندیاں دنن پہ تو خوش ہو یہ تے کی میتنی مولوی چلاک ہے کے نا مولوی تارکہ نہیں وہ گیا زیادہ گروہ نانک نہیں کبر سویز سیدھی دنیا تی شئے میں نہیں بیکھی مولوی چاہیتا تھا مجھے دون منین آگی آپ مولوی برنانک نہیں کبر تو چاہیتا تھا وہ گلتی ہو وہ پتھا چکر دیتا ہے اوہ ہے ہی مسلمہ تدلیل کی اوہ ساکر نو سال مکی رہے ہیں کہ خردہ سال پہ اندھا کے نو مجھے نو سال مکی رہے ہیں دلیل ہی اُدھے کلمہ پڑھنے میں کہا پوچھا ہاتھ ساری زندگی اُتھر ہے بڑھون ہوئی اگر پڑھا شاڑ جیتا تھیلہ ہاتھ پہ آکھل ہوتا ہے کچھ سمجھائی کی تصدی کی تصدی کی اے اُنہ سجنہ نو پیادہ سنا آو جی بسم اللہ اے اُنہ سجنہ نو پیادہ سنا جیدی آدھر مالی موسلمان منون 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 ایسے میں آدھا ہونا ہے اگر جیتنے بھی درویش گدرین او جی نے ان پڑھا دے یہ بہت مولی عجی سے کلمہ پڑھا دیا کوئی سمجھائی ہے ملاد تا لنگے نہیں تو اندین حرامے گروہ نانک اور جاندہ پرشاد فاک کے آج اندین تا ہی کلمہ پڑے آئی ملیت سکھا نہ مان جائے مریت سنیا تو انبased ہو کبارک 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 کبار انہیں مانا نارے کالے سکاں لیلہ حمدی میں دنیا سے مسلمان میں آیا امینا نام اللہ نو پسندے امام مہدی دی والدہ دا نام دی آمینا ہونے امام مہدی دی والدہ دا نام آمینا ہونے اور والدہ دا نام عبداللہ ہونے اور مہدی دا نام محمد مہدی حضرت تو سکھ سمجھے رسول اللہ دی والدہ دا نام میامنہ والدہ دا نام عبداللہ امام مہدی دی والدہ دا نام میامنہ والدہ دا نام اور ایک کتاب جواہر العقدین علامہ سمولی رمط اللہ علیہ مولا علی دی دعا ہے امام حسنن کہ امام مہدی تیری اولا دی چو اللہ پہلا فرمائے سننیا کیتے میں چو امام حسن دی اولا دی مسئلہ ایسا میں جا گیا جناب ہائے 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 ہسن امام حسن سخی ہے دنیا ہوتے کوئی سید اتنا سخی نہیں بدریا جتنا امام حسن سخی ہے جیاترہ برعظمان حکومت تاج حس کے دیوے تو ان امام حسن سا دیا جانتا ہے ایک مرلا نہیں بنیا تو دیتا جانتا لیکن سید ایک کوئی سید امام حسن سخی ہے میرے نانے دی امت لڑے نا ہو تجمور لڑے ہوئے تجمور حسن پاک سے رادی نانا ہوئے حسن رادی تاہاں نے جی امت لڑے نا ہو نا دی وجہ گئے عزیزانے من سیدانے پیچھے رویا کرو اگے نہ رکیا کرو ایمی رمضای جنیتاں دسی دسرا توجہ نہ سن لینا سن لینا سیدہ آمینہ تیبات دائرہ آمینہ میرے نبی پاک دی امیان فرمانیان جو میرا آتا دینا جد رسول اللہ آدھا ماتوں میرے وجود جلوہ کر ہویا ہے ماتوں میرے ماتوں میرے جانا ہو ماتوں میرے وجود جلوہ کر رہا ہے کبھی بھی رہا ہے ماتوں میرے گا ہے ابو لہب نے ایک عمل چاہیے ہی ملاد تھی اللہ تعالیٰ ہر سوار ان لنگر دیندہ ہے سمجھو ہے کہ نا عزیزہ نے موترم ملاد کرنا رہے ہو فرمانیہ نے نور مصطفیٰ میرے وجود جمتجل ہو گیا میرے کلو خوش ہویا اور لگتی وہ سجدہ آمدھاں گا لدمت قرمان رہا اللہ عنہ مدعبیاں ماما جنرے تیرے میرے حضور دیوار بیترام کرنے امہداد حضرات آج بھی کسی پہلے دیمان عزاد تکیو مگترہ دیو دہیو 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 میرے حضور دیوار بیترام رہے ہو پتہ نہیں چلے آکہ میں حامل آہاں فرمانیہ جدو عقی سویرہ ہو گی اے پہر بھی یہاں پتھر سامنے آمدائے خیابنا تیرے پہ سلام ہوئے میں سلام پیش کرنا سیدہ آمنا تیری عظمت سیدہ آمنا تیری طہارت نصر سیدہ آمنا تیری عظمت نصر سلام ہوئے کیری حشر دیدے رسول اللہ دی والدہ دی صورت جشر جنوہ کر ہوئے عظیرہ نے نیوکار میرے نبی پاک سرکار دی والدہ دی صورت جنوہ بھرمانی تھوڑا دیا پار لکھ لیا جینا ترخت ہوں گا سجدے کر جائے میری حیرانی کی حادت آ رہی یہ دنے کھوڑت گیا یوگ رسیتوں نے پاری کر دینے پرکتے ہیں میری واری کری ہی کنارے پر تیر لکھے آئے اور ہی اپنی ادمے چاگے آئے بہا سجدہ اور مہترہ سنگیئے اور مہترہ یوگ رسیتوں فارمن جنوہ نحران ہے کیوں رہے آئے پھرمادیر میں گارا آئی اور دا تکیہ آئے پھرمادیر میں کہتے ہو بری دا میں بری خوش کو ہوئے ہوں کی پھر میں اطلع ہی کوئی پھرمادیر میں جنہوں کی حمدیر قریرہ کیوں گھڑی رہا نہیں افتر یارا کیوں گھڑ گیا یہ فرمادیر میں اللہ وقت پھر قریرہ میں ستی مبارک ہوئے میں پوچھا کس نے مبارک ہوئے اسی کون ہو مبارک ہوئے 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 آگیا ہے ایدن بلی کا زمانہ آگیا ہے لب کے خوشی کا رانہ اور نہ آرائے سلمے لاتی گوت ہے وجد میں سارا زمانہ سیدہ آمینہ فرما دیئے نہیں نو مہینے گزر مرمینوں نو نبیہ دیارت ہوئی حتی کہ شوار دا دن آیا اور رات آئی وہ پیروار دی رات اور دن دا درمیانی وقت رات جا رہی ہے تشویر آ رہی ہے سیدہ آمینہ فرما دیئے نہیں نو محسوس ہویا میرے پتر دے ملاد دیڑی آ رہی ہے او صبح عظیم آگئی او عظیم ساعت آگئی کی بارے حضور نے فرمایا وہ اس تو من خیر قرون بنی آدم کرنا فکرنا حتی کنت من القرن اللذی کنت من ہو حضور فرما دیر میں جس گھڑیے چھڑی چھڑی دنیا تے آیاں ہر زمانہ جدی نسبت کی استفادہ ہوئی وہ دنیا زمانہ آدھا سردار وہ اس تو من خیر قرون بنی آ بنی آدم تے بہترین زمانہ دنیا بیچ میرا نور منتقل ہوں تارے ہوں وہ گھڑیاں بھی گھڑیاں دیں سردار میں لیکن علماء محققین فرما دیں کہ جس گھڑی حضور دنیا تے تشریف لائے جدو دا وقت شروع ہے جدو وقت دا اختتام ہونا ہے سب تو اچھی گھڑی ہو سی جس گھڑی رسول اللہ دنیا تے تشریف فرما میرے عالی حضور بولے کہ فرما دنیا جس سے ہاری چھڑی رسول اللہ دنیا جس گھڑی رسول اللہ دنیا تے تشریف فرما سلام شمع بجلے عزیزان احمد عزیزان احمد آپ سب احباب نماز دی طرف دیو کر دیو کر دیو جتنے بھائی ملاد سننا دیو ملاد کر دیو ملاد سن دیو آپ سب احباب اگر نماز نہیں پڑی تو پھاجی پھر تُسی ملاد دے مقصد نو نہیں سمجھا جس بندے اپنا ساری نہیں اللہ کے جکا اجیری بندے نہ کھین sup تو اندین کپڑے خراب ہیں کپڑے نہیںی کپڑے نہیں جس بھائی مچھائے کپڑے تو آلیں پھر آلیں کپڑے خراب ہوں دینڈی ساری عمریoin اسے کیوچانے خراب رہ دینڈی کان کی بیماری ہی بیماری ہی نہیں سمجھا ہی دنیا سمجھے ہماری دیشت ہمارے ہیں اتارت آسیل ہی نہیں رب دانا مسیتے آوے آ کرو اے اوڑ تھا اطلع آ جائے نہ بجلہ مسیتے نہ آ جائے ان پھاڑ کے اندر دیو اندر دےو یقین کرو مسئیر تھانی جب تھانی جب تھانی جب تھانی ایمان کا کہت این توانا پت ہے کہ chapرل را توانا قبرل کر یاد لیا وًا دے توانستبار نہیں ہوگا consegue رکھت чтоб انا را راft ر Safیٰ سب تو زیادہ اللہ نے قرآن ہے جس چیز دا حکم دیتا ہو نماز ہے اور عجیب مقام حیرت ہے کہ جیڑا اللہ نے قرآن ایک باری نہیں آکھا کہ بی بی ایم مزارات جاناں ادھے ٹوریان بندے وی بندے وی بندے وی بندے بی بی ایم ادھے ٹوریان بندے وی بندے وی بندے وی بندے وی بندے وی بندے وی بندے ہیں سب تو زیادہ رب نے قرآنہ کے لکام فرمایا اور دو چھٹی تھے چھوٹی تے میں آوانا کی سوگا نماز پڑھتے نماز دا ٹائم ہو جائے تو آنے نہیں تھی پڑھ لو میں نے بھائی جی میں تھی مسید تے پڑھتے تو آنے نہیں تھی پڑھ لو مسید تے کی کرنی ہے تو میں نے بھائی جی بندے آن دے مولوی تنات کہاں تے نقیل تے پیر آ پڑھ دے کوئی لیسان آن دے میں نے مسید تے پڑھن دے تاکہ انہوں پاک کوئی با پڑھ دے تے کوچھ جو بندے بھی آن دے تے کوچھ شانو بھی شانو ہے بگا لے بگا لے ہاں جی تے پا جی چہتو قوم دے سار براند آئی آ لوں نے تے پھر قوم دے دے گے یہ آ لوں نے سو بھائی صاحب نماز تو آٹے تے اور میرے تے فرضے سجائی جے مسیح لیکن اپنے مو سجاؤ سلط نار مرسائی راضی ہوں اصل سجا بٹے اور یقین کرو جے بندہ وے سونا ہے سونا ہے تے داڑی نار بھی سونا ہی لگتا ہے سمجھا گئے لہذا ہوسن داڑی نار گھٹتا عزیزم میرا بچہ اللہ انہوں بیت تر اطاف تر اطاف تر اور جنہ پڑھنے اللہ انہوں نے لاتے ہوئے ساڑے ناتخان صاحب تشریف لے آئے نہیں انہوں نے بڑی سونی نات پڑھ دینے اور یقین انہوں نے آج بھی سونی پڑھن گے حقیدہ علیہ سنت مطابق پڑھ دینے حقیدہ علیہ سنت مطابق کی انہوں نے بھی پڑھن گے انشاءاللہ آپ سارے احباب بیٹھ کے سننا سارے انہوں نے میرا سلام ہو گیا میں ایک سائٹ تو گزر جانگا سارے انہوں نے انتوبارہ ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ میرے مطلبے چھے